پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت بصیرت پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل محسیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلامِ امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نیج البلاغہ تعلیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ترجمہ زرین نکرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اور یہ ہے والیوم فائیو جو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر تھرٹی تھری کتاب کے صفحہ نمبر فور فورٹی سکس ریڈنگ کا آغاز کریں گی جبکہ جن لوگوں نے میرے ساتھ پشلی نشست میں اس کتاب کو پڑھا ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم خدبہ ون فورٹی کی ہم نے تفصیلات پڑھ لی تھی شرح اور تفصیل بھی پڑھ لی تھی اب چند نقات پڑھنے رہ گئے تھے تو ہم نے اس نشست میں پڑھنے کے لیے پشلی نشست سے آپ کو خدا حافظ کا تھا آئیے چند نقات پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اس میں چند نقات جو دیئے ہوئے ہیں ٹوٹل چھے دیئے ہوئے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں ٹوٹل اور مزید کتنے جی چھے نقات دیئے گئے ہیں آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے نمبر ون سب سے پہلے غیبت کے اسباب کا پتہ لگانا ضروری ہے اس لیے کہ اسباب کی قباہت سے نتائج کی قباہت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے غیبت کے اہم اسباب میں سے حسد خودغرزی غرور و تکبر بغز حب دنیا ریاکاری انتقام جوئی اور دوسروں کا مزاق اڑانا اور ان جیسے بہت سے دوسرے امور ہیں جن لوگوں نے یہ امور جن لوگوں میں یہ امور پائے جاتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ غیبت کے ذریعے ان امور کی تشنگی کو بجھائیں اور اس بات کو ملاحظہ کرتے ہوئے کہ یہ مسکورہ سارے اسباب گناہانے کبیرہ میں سے ہیں غیبت کی برائی اور قباہت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے دوسرا نکتہ کسی بھی معاشرے کا اہم ترین سرمایہ جو افراد کو باہم متحد رکھتا ہے اور بلند و بالا مقاصد کے حصول کی راہ پر گامزن ہونے میں ان کا معابل ثابت ہوتا ہے باہمی اعتماد ہے اور غیبت کا سب سے پہلا نہس نتیجہ اس قیمتی سرمایے کا رخصت ہو جانا ہے کیونکہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے اگر وہ عیب پوشیدہ رہے تو اس سے کسی کو نقصان پہنچے گا اور لوگوں کے درمیان حسن زن اور اعتماد کی فضاء قائم رہے گی لیکن عیب جوئی غیبت اور ملامت کے ذریعے ان عیبوں کو برملہ کرنا معاشرے کو بدگمانی کی جھلسہ دینے والی دوزخ میں تبدیل کر دیتا ہے پھر سب ہی ایک دوسرے سے بدگمان اور متنفر ہو جاتے ہیں اور غیبت کے نتیجے میں معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے والفاظ دیگر جس طرح اموال کا لوٹنا اور بے گناہوں کا خون بہانا امن و امان کو تہوبالہ کر دیتا ہے غیبت کے ذریعے لوگوں کی عزت وعبرو کو پامال کرنا بھی امن و امان کے لئے خطرہ ہے کیونکہ جیسا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ روایت میں ہم نے پڑھا لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا ان کی جان و مال پر حملہ کرنے کے مترادف ہے غیبت کبھی مخفی نہیں رہ سکتی اور متاثر افرد کو پتہ چل ہی جاتا ہے پھر اس کے نتیجے میں اس کے دلوں میں کینے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے ایسے کینے جو بساوقات خون ریزی اور دوسری بڑی مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں غیبت برائیوں کو عام کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور بدگمانی کے وجود میں آنے میں اس کا اہم کردار ہے اس کے علاوہ غیبت سے گناہگاروں کو شیح ملتی ہے اس لیے کہ جب تک گناہ پوشیدہ ہے گناہ کرنے والا فرد احتیاط قدامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتا لیکن جب پردے ہٹ جاتے ہیں اور گناہ سامنے آ جاتا ہے تو شرم و حیاء بھی رخصت ہو جاتی ہے تیسری تیسرا نقطہ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے غیبت کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان سرزد ہونے والا ایسا گناہ نہیں ہے جو محض ندامت کے چند آسوں بہا دینے سے دھل جائے بلکہ جس طرح بے گناہ کا خون بہانے یا اس کے اموال کو لوٹنے کا گناہ خصاص یدیت اور مالی خسارے کا جبران کے بغیر قابل معافی نہیں ہے یہاں پہ جیم بے رے علف نون کے بغیر قابل معافی نہیں ہے اسی طرح کسی کی عزت اور عبرو کو برباد کرنا بھی تلافی کے بغیر ناقابل معافی گناہ ہے مخصوصا اگر غیبت سے متاثر شخص دنیا سے چلا گیا ہو اور غیبت کرنے والے کی اس تک رسائی نہ ہو اور معاملہ قیامت تک لٹک جائے یعنی تلافی کی کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی نیکیاں متاثر شخص کے حساب میں درج کر دی جائیں یا پھر متاثر شخص کے گناہ اپنے ذمہیں لے لے اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے چوتھا یہاں پہ نقطہ ہے کہ غیبت کے علاج کا بہترین طریقہ وہی ہے جو مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے گزشتہ کلام میں بیان فرمایا کہ انسان اس حقیقت کو سامنے رکھے کہ جس عیب کو وہ دوسرے سے منصوب کر رہا ہے اگر وہ عیب اس میں نہیں پایا جاتا ہے تو خدا کا شکر کرے یہ شکر اسے دوسروں کی عیب جو اسے روکے رکھے گا اور اگر وہ اس جیسے گناہ کا مرتقب ہوا ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اپنے عیب کو نظرانداز کر کے دوسروں کے پیچھے پڑ جائے اور اس میں کوئی چھوٹا گناہ سرصد ہوا ہو تو اس طرح سوچے کہ شاید اس کے بڑے گناہ بخت دیے گئے ہوں گے اور میرا چھوٹا سا گناہ نہیں بخشا گیا ہو بلکہ دوسروں کی عیب جوئی کی جرت کرنا اس کے اپنے گناہ سے خواہ خواہ چھوٹا ہو یا کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے اس کے علاوہ جس طرح جسمانی بیماری میں جب تک کہ اس بیماری کی جڑے ختم نہ ہو جائیں مکمل علاج نہیں ہو پائے گا غیبت جیسی بیماری میں بھی اس کی جڑوں کا کھوج لگایا جائے اور انہیں اکھار پھیک کر دل سے غیبت کی خواہش کو ختم کر دیا جائے پانچمہ نکتہ ہے کہ غیبت کا سننا بھی گناہوں میں سے ایک ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ بعد والے خدوے میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی بریکٹ کلوز ہو گیا لکھا ہے کہ کیوں کہ غیبت کا سننے والا بھی دوسرے مسلمانوں کی عبرو ریزی میں برابر کا شریک ہے خصوصاً اگر وہ دلچسپی کے ساتھ غیبت کو سن رہا ہو تو اس سے غیبت کرنے والے کو مزید شیح ملتی ہے اور اب آئیے چھٹا نکتہ پڑھتے ہیں لکھا ہے محض استغفار کرنے سے غیبت سے توبہ حاصل نہیں ہوا کرتی بلکہ غیبت کرنے والا ندامت پیشے مانی اور خدا کے حضور توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ حد تل امکان غیبت سے متاثرہ شخص کی کھوئی ہوئی عزت کی تلافی بھی کرے اگر ممکن ہو تو راز دارانہ انداز میں متاثرہ شخص سے معافی طلب کرے اور اگر ایسا کرنا کسی فساد کا باعث بنتا ہو تو یا متاثرہ شخص اب دنیا میں نہیں رہا ہو تو اس شخص کے حق میں اس قدر نے ایک کام انجام دے کہ اس کی روح راضی ہو جائے یہ تمام امور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ غیبت کا گناہ کتنا سنگین اور مشکلات کو جنم دینے والا جرم ہے غیبت سے مربوط مسائل کی مزید وضاحت من جملہ اس کے مستثنیات میم سین تے سے نون یہ علیف تے مستثنیات کے لیے کتاب اخلاق در قرآن صفہ نمبر اے ہنڈرڈ انڈ سیون سے لے کے ہنڈرڈ انڈ تھرٹی تھی تک کی جانب رجوع کیجئے سامین یہاں پر خدبہ ون فورٹی ہم نے مکمل کر لیا اس کے جو نقاط رہ گئے تھے اس نشست میں ہم نے مکمل کیا اور اب ہم پیج فور فورٹی نائن پر خدبہ ون فورٹی ون پڑھنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا وہ کلام جس میں آپ نے غیبت کے سننے سے منع فرمایا ہے اور حق و باطل کو پہچاننے کا راستہ دکھلایا ہے آئیے سند خدبہ پڑھتے ہیں لکھا ہے یہ خدبہ قاضی قضائی قاف علف زواد چھوٹی ہے اور قاف زواد علف این چھوٹی ہے قاضی قضائی کی کتاب دستور معالم الحکم میں نقل کیا ہے اور علی بن حزیل حیزال یہ لام نے کتاب این العدب والسیاست میں کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے اس کا کچھ حصہ شیخ صدوق نے خسال میں اور ابن عبدربا نے اقد الفرید میں نقل کیا ہے حوالہ نوٹ کیجئے مسادر نیاج البلاغہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پندرہ اور اب لکھا ہے آئیے پڑھتے ہیں یہ خدبہ ایک نگاہ میں لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ کلام گزشتہ خدبہ ہی کا تسلسل ہے پچھلے خدبے میں لوگوں کو غیبت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور یہ خدبہ غیبت سننے کی ممانیت سے متعلق ہے اس لیے مسلمانوں کی آبرو محفوظ رہے اس لیے کہ مسلمانوں کی آبرو محفوظ رہے امام علیہ السلام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر وہ بات جو کوئی تمہیں بتاتا ہے اس پر فورا یقین نہ کرو کیوں سچے افراد سے بھی خطہ سرزد ہو سکتی ہے اور وہ غلط قدم اٹھا سکتے ہیں اور یہاں پر اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پڑھنا چاہیے تھا کہ کیوں کے تو کیونکہ سچے افراد سے بھی خطہ سرزد ہو سکتی ہے اور وہ غلط قدم اٹھا سکتے ہیں خدبہ کے آخر میں امام علیہ السلام اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو اس پر یقین نہ کرو کیونکہ بہت سی سنی ہوئی باتیں غلط اور جھوٹی ہوتی ہیں آئیے یہ خدبہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر ایوہن ناس من ارفا من اخی ہے یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے یہ یہاں پر جی ان تقولا رائیتو اور آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں پیچ فور ففٹی پہ لوگو اگر تمہیں اپنے کسی بھائی کی دینداری کی بختگی اور طور طریقوں کی درستگی کا علم ہو تو پھر اس کے بارے میں افواہوں پر کان نہ دھرو دیکھو کبھی تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے اور اتفاق سے تیر خطا کر جاتا ہے اور بات ذرا سی دیر میں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اور جو غلط بات ہوگی وہ خود ہی نیستو نابود ہو جائے گی اللہ ہی ہر چیز کا سننے والا اور ہر شئے کی خبر رکھنے والا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ سچ اور جھوٹ میں صرف چار انگلیوں کا فاصلہ ہے جب آپ علیہ السلام نے سے اس کا مطلب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو اکھٹا کر کے اپنے کان اور آنکھ کے درمیان رکھا اور فرمایا کہ جھوٹ وہ ہے جسے تم کہو کہ میں نے سنا اور سچ وہ ہے کہ جسے تم کہو کہ میں نے دیکھا یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرعہ و تفصیل ہیڈنگ ہے حق و باطل کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ لکھا ہے کہ جیسا کہ پہلے اشارہ ہوا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام سابقہ خدبے کا ایک حصہ تھا جسے سید رضی نے جدہ کر کے الگ سے ذکر کیا ہے در حقیقت دونوں کلاموں کا حدف ایک ہی ہے اور وہ ہے مسلمانوں کی عزت و عبرو کی حفاظت لوگوں کے درمیان حسن زن اور باہمی اعتماد کو فروغ دینا اور غیبت اور عیب جوئی کے برے نتائج سے پرحیز کرنا سابقہ خدبے میں امام علیہ السلام نے غیبت سے بچاؤ کے طریقے بتلائے ہیں اور اس خدبے میں امام علیہ السلام کی کوشش یہ ہے کہ غیبت کے برے نتائج اور آثار کو یا تو کم کر دیں یا سرے سے ختم کر دیں چنانچہ اس سلسلے میں مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں اپنے کسی بھائی کی دینداری کی پختگی اور طور طریقوں کی درستگی کا علم ہو تو پھر اس کے بارے میں افواہوں پر کان نہ دھرو انورٹیڈ کاما کلوز در حقیقت امام علیہ السلام خدبے کے اس مختصر سے حصے میں مختلف طریقوں سے غیبت کرنے سننے والے کے اندر اس کے برے اثرات کو ناکارہ اور مفلوج کرنا چاہتے ہیں اور اس کا پہلا طریقہ وہی ہے کہ جو گزشتہ عبارت میں بیان ہوا اس لیے کہ جب انسان کسی فرد کو اس کے اس کی سابقہ خوبیوں اور تقوی الہی کے باوصف جانتا ہو تو ممکن مطمئن رہے کہ اگر اس فرد کے بارے میں کوئی ناروا بات کہی جا رہی ہے تو وہ بات درست نہیں اس لیے کہ ہمیشہ مشکوک معاملے کو یقینی امور پر محمول کیا جاتا ہے البتہ اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جن افراد کی سابقہ خوبیوں کا ہمیں علم نہ ہو ان سے متعلق غیبت اور عیب جوئی کو قبول کریں اور ان سے متعلق افواہوں کو حقیقت پر مبنی سمجھ لیں بلکہ اس بات کا مقصد سابقہ نیک سیرت کے حامل افراد کے سلسلے میں تاقید کرنا ہے کہ ان سابقہ نیک سیرت کے حامل افراد کے سلسلے میں بد گوئی کرنے والوں اور کینے پر زور پر کینہ پرور افراد کی باتوں کی ہرگز تصدیق نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد امام علیہ السلام ایک دوسرے نکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ویل فرض بات کرنے والا سچا بھی ہو تب بھی یقینی طور پر معصوم تو نہیں ہے اس سے جھوٹ سرزد ہو سکتا ہے اور معصومین علیہ السلام کے علاوہ ہر شخص خطہ کا پتلا ہے اور یہی عمر باعث بنتا ہے کہ انسان دوسروں کی نزبت کہی گئی ناروہ باتوں کو بہ آسانی قبول نہ کرے امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو کبھی تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے اور اتفاق سے تیر خطہ کر جاتا ہے اندازے اور گمان ہمیشہ حقیقت کے اے مطابق نہیں ہوا کرتے انورٹڈ کومہ کلوز اس کے علاوہ معلہ فرما رہے ہیں کہ بات ذرا سی دیر میں در سے ادھر ہو جاتی ہے اور جو غلط بات ہوگی وہ خود ہی نیست و نابود ہو جائے گی اللہ ہر چیز کا سننے والا اور ہر شیئے کی خبر رکھنے والا ہے انورٹڈ کومہ کلوز ہم پیج فور ففٹی ٹو پر آگئے ہیں لکھا امام علیہ السلام کا یہ فرمان اس طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت سچ بولنے کی پابند نہیں ہوتی ہے جو کچھ ان کی زبان پر آ جائے کہہ ڈالتے ہیں اس بنا پر وہ جس عیب اور گناہ کو دوسروں سے منصوب کریں اسے واقعیت نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ ان جھوٹی اور بے بنیاد باتوں پر مبنی ہو جو بغیر تحقیق اور بغیر تولے لوگوں کے متعلق کہی گئی ہو بالخصوص یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور جو کچھ ہم کہتے ہیں آمال کے اندراج پر مامور فرشتے اسے محفوظ کر لیتے ہیں کلام کے آخر میں امام علیہ السلام ایک اور اہم نکتے کی طرف رخ کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ سچ اور جھوٹ میں چار انگلیوں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے انورٹڈ کومہ کلوز حاضرین میں سے کسی نے اس جملے کی تفسیر کچھی تو آپ علیہ السلام نے اپنی چار انگلیوں کو اکھٹا کر کے اپنے کان اور آنکھ کے درمیان رکھا اور فرمایا جھوٹ وہ ہے جسے تم کہو کہ میں نے سنا اور سچ وہ ہے جسے تم کہو کہ میں نے دیکھا انورٹڈ کومہ کلوز یہ کلام درحقیقت ان افواہوں اور منگھڑت باتوں کی جانے بشارہ ہے جو لوگوں کے درمیان گردش کر رہی ہوتی ہیں اور فلاں یہ کہہ رہا تھا میں نے سنا ہے وغیرہ کے عنوان سے ساتھ ایک دوسرے کو باتیں پہنچاتے ہیں جو کہ بے بنیاد افواہوں کے سوا کچھ نہیں ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں افواہوں پر کان نہ دھرو اور جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو کسی کے متعلق کچھ نہ کہو یہاں اس سوال کا جو نیجل بلاغہ کے اکثر شارہین نے اس مقام پر اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ قرآنی آیات آسمانی وحی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت معصومین علیہ وسلم جو کہ سب سماعت کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں کیسے ممکن ہے کہ باطل ہوں جواب واضح ہو جاتا ہے کیونکہ امام علیہ السلام کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہوا سق رابیوں ہی واؤ سے قاف سے کے اوپر زبر ہے جی ہوسق رابیوں کی روایات متواتر اور مستفیزہ میم سین تے فی زواد مستفیزہ احادیث جو کہ سماعت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں باطل ہیں بلکہ امام علیہ السلام کا اشارہ اس عرفی اور مروجہ میم رے واؤ جیم ہے اس عرفی این رے فے چھوٹی ہے اور مروجہ میم رے واؤ واؤ پہ تجدید ہے مروجہ مانی کی جانب ہے کہ جو افواہوں میں پایا جاتا ہے اس بات کا ثبوت امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے منقول وہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حق فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ چار انگلیوں کا فاصلہ ہے جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ حق ہے اور جو کانوں سے سنا وہ اکثر باطل افواہ ہے حوالہ ہے بحار الانوار جل سیونٹی ٹو صفا وان نائنٹی سیکس پھر لکھا ہے مختصر یہ کہ نہ وہ ہر نہ ہر وہ چیز جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے حق ہے کیونکہ کبھی نظریں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں قابل بھروسہ اور سنجیدہ فرد ہو بہرحال مشاہدات میں خطا کا امکان بہت کم ہوتا ہے جبکہ سنی ہوئی باتوں میں باطل اور جھوٹ زیادہ ہوتا ہے اور جو کچھ مذکورہ خدبے میں ذکر ہوا وہ اسی نکتے کی جانے بشارہ ہے جو کچھ مذکورہ بالا جملوں میں ذکر ہوا وہ شاید امام علیہ السلام کے مذکورہ فرمان کی ایک بہترین تفسیر ہو نیجل بلاغہ کے بعض شارہین نے دوسری تفسیر کی ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے انورٹڈ کومہ کے حق اور باطل کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ ہے انورٹڈ کومہ اس جملے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جملہ ان ایوب کی جانے بشارہ ہے جو لوگوں سے منصوب کیے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے ایوب بدگمانی تحقیق کے فقدان حسد کینا پروری وغیرہ کی پیداوار ہیں اس بنا پر ان باتوں کے درمیان جھوٹ اور باطل کے بہتا کی بہتات ہوتی ہے بے ہت تیلف تھے یعنی درمیان جھوٹ اور باطل کی بہتات ہوتی ہے لیکن اگر انسان کسی کے ایوبوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ ہاں فلاں شخص میں فلاں ایب پایا جاتا ہے اور اب شرعہ و تفسیر مکمل ہوئی ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ ہیڈنگ ہے اخلاق کا ایک آلہ درس جانتے ہیں کہ کیا لکھائے اگر لوگ امام علیہ السلام کے صرف اس آخری جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ ہے اور ہر جگہ اس پر عمل کریں تو یقینا ناؤمیدی اور سوے زن کی جگہ پر امیدی اور حسن زن لے لے گا بے اعتمادی اعتماد میں نفرت اور کھینا محبت میں بدل جائیں گے شخصیتوں اور گروہوں کے بارے میں اڑائی جانے والی افواہیں دم توڑ دیں گی اور منگھڑت باتیں کرنے والے اپنے مضموم مقاصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے اور معاشرے میں سلامتی اور خوش بینی کا دور دورہ ہوگا افسوسناک بات یہ ہے کہ آج نہ صرف عام افراد کی محفلوں میں بلکہ پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں بھی شخصیات گروہ اور ممالک بھی افواہوں کے خطرناک طوفان کی زد پر ہیں جنہوں نے اس جہان کی فضا کو مقدر اور تاریخ بنا دیا ہے اس کا سرچشمہ حق و باطل کے درمیان فرق سے غفلت برتنا ہے کہ جس کی جانبہ امام علیہ السلام کے مسکورہ کلام میں اشارہ ہوا ہے اور مسلمانوں کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی ہم یہاں پہ پیج فور ففٹی فور پہ اس خدبے کو یعنی خدبہ ون فورٹی ون کو مکمل کر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے مکمل کر لیا کیونکہ یہ تھوڑا چھوٹا سا تھا اور اسی نشست میں ہم خدبہ ون فورٹی ٹو بھی پڑھ لیں گے کیونکہ یہ بھی مختصر خدبہ ہے لکھا ہے اس حوالے کے اس خدبے کے حوالے سے کہ ناہل کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں یہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا وہ حصہ ہے جو آپ علیہ السلام نے ایسے افراد کے ساتھ نیکی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو اس کے سزاوار نہیں ہیں آئیے پہلے خدبے کی سنت پڑھتے ہیں نے لکھا ہے اس خدبے کو مرہوم کلینی نے کتاب کافی کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تھرٹی ون پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اسی طرح مرہوم مفید نے کتاب مجالس میں اور شیخ توسی نے عمالی میں اور ابن قطیبہ نے کتاب الامامہ بس سیاست میں ذکر کیا ہے یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ مذکورہ بعض ماخذ جیسے کتاب کافی سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ یہ خدبہ ون ٹوئنٹی سیکس وین یعنی ایک سو چھبیس وے خدبے کا بقیہ حصہ ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ کتاب مسادر نیچل بلاغہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹو ایٹی ٹو تھوڑے سے اختصار کے ساتھ تو یہ ہم نے خدبے کی سند اور حوالہ جات پڑھ لیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خدبہ ایک نگاہ میں امام علیہ السلام کے اس کلام میں بحث کے دو اہم مہور ہیں پہلے مہور میں نا اہل افراد کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کی مدد کرنے کے برے نتائج سے متعلق تفصیلی بیان ہے دوسرے مہور میں ان مواقع کا ذکر ہے کہ جن میں نیکیاں کرنا زیادہ موضوع ہے تاکہ اس عمل کے تفیل انسان دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور فضیلت کا حقدار ٹھہرے اور اب آئیے خدبے کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر اور اب اس کے بعد ختم کہاں ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے ذات اللہ بخیلن 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 اور اس کے بعد اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں غیر مستحق کے ساتھ احسان کرنے والے اور نا اہل کے ساتھ نیکی کرنے والے کے حصے میں کمینے لوگوں کی تعریف اور جاہلوں کی مدہ و سنہ ہی آتی ہے اور جب تک دیتا دلاتا رہتا ہے جاہل کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کس قدر سخی ہے حالانکہ اللہ کے معاملے میں یہی شخص بخیل بھی ہوتا ہے انورٹڈ کاما کلوز آئیے شرعہ تفسیر پڑھتے ہیں ہیڈنگ ہے اس میں برمحل نیکی لکھا ہے کہ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ یہ کلام بعض معتبر روایات کے مطابق خدبہ بان ٹوینٹی سکس کا ایک حصہ ہے جب کچھ سادہ لہ اور لا علم دوست آپ علیہ السلام پر نکتہ چینی کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام بیت المال کی تقسیم میں سب کو یکسا حصہ کیوں دیتے ہیں آپ علیہ السلام دست سخا کیوں نہیں کھولتے اور قوم کے سرداروں کو مخصوص ان آیات اور عطا سے کیوں نہیں نواز دے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کی تعریف کریں اور آپ کے جود و کرم کے قصیدے پڑھیں اور آڑے وقت میں آپ علیہ السلام کی حمایت پر کمر بستہ ہو جائیں امام علیہ السلام اس کلام میں انہیں خبردار کرتے ہیں کہ بے محل اور بے موقع بخشش اور عطا نہ صرف یہ کہ ناراض کی اور غضب غضب الہی کا موجب بنتی ہے بلکہ دنیا بھی اعتبار سے بھی آدمی کے لیے زیان آور ہے کیونکہ اس کے اس رویے کے باعث اشرار تو اس کے گنگائیں گے لیکن نیک افراد اس کے پاس سے منتشر ہو جائیں گے چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیر مستحق کے ساتھ احسان کرنے والے اور نہ اہل کے ساتھ نیکی کرنے والے کے حصے میں کمینے لوگوں کی تعریف اور جاہلوں کی مدہ و سنہ ہی آتی ہے انورٹڈ کاما کلوز لکھائے اس کے علاوہ یہ تعریفیں بھی اس وقت تک ہیں جب تک دیتا دلاتا رہتا ہے اور جاہل کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کس کا درگنی ہے حالکہ اللہ کے معاملے میں یہی شخص بخیر بھی ہوتا ہے انورٹڈ کاما کلوز پیج فور ففٹی سیون پا آگے ہیں لکھائے ہم نے اپنی زندگی میں بارہا امام علیہ السلام کے اس کلام کو آزمایا ہے اور تاریخ انسانیت بھی ان جیسوں سے بھری ہوئی ہے کہ جب معاشرے کی باگ دور اور زمانہ دنیا پرستوں کے اختصار میں دے دیا جاتا ہے تو وہ خوش آمدیوں اور اپنے پالے ہوئے بدماشوں کو نوازتے ہیں اور معاشرے کے محروم افراد کے درد و رن سے بلکل بے خبر ہو جاتے ہیں جب حالات پلٹا کھانے ہیں اور دنیا انہیں پیٹ دکھاتی ہے تو نہ فقط معاشرے کے محروم اور ستم رسیدہ افراد ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بلکہ ان کے پالے ہوئے گنڈے اور خوش آمدی بھی تیزی سے رنگ بدلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی مضمت کرنے لگتے ہیں اور پھر نہ صرف اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان سے مقابلے پر بھی اتر آتے ہیں اور نئی حکومت کی حق میں آواز اٹھاتے ہیں یہ ایسے افراد کے طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے خدا اور اس کی مخلوق سے اپنا ناتہ دوڑ لیا ہے اور بد قماش موقع پرست اور مفات پرست افراد سے تعلق جوڑ لیا ہے حضرت رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں ترجمہ کہ جس شخص نے لوگوں کی مدھا و ستائش خداوند مطال کی معاصیت کے ذریعے طلب کی تو اس کی تعریف کرنے والا ہی اس کی مضمت کرنے والا بن جاتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ ہے بحار الانوار جل نمبر سیونٹی فور صفہ نمبر ون سیونٹی ایٹ دوسری حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا کہ انورٹڈ کومہ اے مفضل جب تم جاننا چاہو کہ کوئی راہ خیر پر گامزن ہے یا راہ شر پر تو یہ دیکھو کہ وہ کس کے ساتھ نیکی سے پیش آتا ہے اگر وہ نیکی کے اہل اور ضرورت مندوں کے ساتھ نیکی سے پیش آتا ہے تو جان لو کہ وہ نیکی کے راستے پر گامزن ہے اور اگر وہ اس نیکی کے نا اہل افراد کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو جان لو کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے انورٹڈ کاما کلوز حوالہ ہے منحاج البراد جل نمبر سیون صفحہ نمبر فور ہنڈریٹن تھرٹی نائن ہم آگئے ہیں پیج فور ففٹی ایٹ پر اور اب پڑھتے ہیں اس خدبے کا یعنی کہ خدبہ ون فورٹی ٹو کا دوسرا حصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے عربی میں اور کہاں ختم ہوتا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر لکھا ہے فمن اتاہ اللہ ہو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہو ترجمہ لکھا ہے کہ خدا گو کسی کو مال دے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے خوش اسلوبی سے مہمان نوازی کرے قیدیوں اور خستہ حال اسیروں کو آزاد کرائے محتاجوں اور قرض داروں کو دے اور ثواب کی خواہش میں حقوق کی ادائیگی اور مختلف ذہمتوں کو اپنے نفس پر برداشت کرے اس لیے کہ ان خسائل و آداد سے آراستہ ہونا دنیا کی بزرگیوں سے شرفیاب ہونا اور آخرت کی فضیلتوں کو پا لینا ہے انشاءاللہ خدبہ اور یہاں پہ مکمل ہوا اب اس کی شراعہ تفسیر لکھا ہے اس کلام کے پہلے اسے میں امام علیہ السلام نے ان لوگوں کی شدید مضمت فرمائی ہے کہ جو نا اہلوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کامل انجام دیتے ہیں لیکن اس حصے میں امام علیہ السلام ایک مصبت پہلو کا بیان کرتے ہیں اور ان مواقع کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن میں اتفاق بخشش اور اتا موضوع اور این تو ایلف اتا موضوع اور مناسب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سابقہ جملوں کو سننے والوں کو بخل کرنے اور انفاق نہ کرنے کا بہانہ مل جائے یہاں پر لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا کسی شخص کو مال دے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے خوش اسلوب سے مہمان نوازی کرے قیدیوں اور خستحال اسیروں کو آزاد کرائے محتاجوں اور کرزداروں کو دے انورٹڈ کومہ در حقیقت امام علیہ السلام انفاق اور بخشش کے چھے اہم مقامات کی جانے بشارہ فرماتے ہیں جس میں سب سے پہلا مقام ضرورت بن قرابت دار ہے جو کہ بلا شک و شبہ دوسروں پر مقدم ہیں جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں ہم پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ کے حضرت صالح محاب صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے حوالہ جی دیا گیا ہے نہیں حوالہ نہیں ہے القافی جل نمبر چار صفحہ نمبر دس یہ اس کا حوالہ ہے مل گیا یہ ہاشیے میں لکھا ہوا تھا چلیے آگے چلتے ہیں پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام زیافت اور مہمانداری کے مسئلے کی جانبات ہیں جو کہ ایسا عمل ہے جو دوستوں کے درمیان محبت کے فروغ اور دشمنوں کے دلوں سے قدورتوں کی دوری کا سبب بنتا ہے اور آپس کے اجتماعی بندنوں کو مضبوط کر دیتا ہے اسلام نے اس انسانی اور اخلاقی مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا تم اپنے مومن بھائی سے محبت رکھتے ہو اس نے ارز کی کہ جی ہاں میں پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا انہیں اپنے گھر بلاتے ہو تو اس نے ارز کی کہ جی ہاں میں اکیلے سفرے پر نہیں بیٹھتا ہوں ہمیشہ دو یا تین یا کم یا زیادہ دوستوں کے ساتھ غزہ تناول کرتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر ان کی بخشش اور عطا تمہاری ان پر بخشش سے زیادہ ہے راوی کو تاجب ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں میں انہیں اپنے گھر دعوی دیتا ہوں اور انہیں تام پیش کرتا ہوں اس کے باوجود ان کی عطا مجھ پر زیادہ ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تیرے گھر آتے ہیں تو تیرے لئے اور تیرے اہلویال کے لئے اپنے ہمراہ مغفرت لے کر آتے ہیں اور جب تیرے گھر سے نکلتے ہیں تو تیرے اور تیرے اہلویال کے گناہوں کو لے جاتے ہیں انورٹیڈ کاما کلوز حوالہ ہے الکافی جلدو صفحہ نمبر 201 اور حدیث نمبر آٹھ ہم کتاب کے صفحہ 460 پر آگئی ہیں اور اس کے بعد لکھا یہاں پہ اور چونکہ بسا توقات واجب اور مستحب حقوق کی ادائیگی اور نقصانات کا ازالہ انسانی نفس پر گرام پڑتا ہے امام علیہ السلام صبر و تحمل کی تلقین اور تاقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹیڈ کاما کے ضروری ہے کہ سواب کی خواہش میں حقوق کی ادائیگی اور مختلف زہمتوں کو اپنے نفس پر پرداشت کرے انورٹیڈ کاما کلوز امام علیہ السلام کی اس فرمان کی بنا پر حقوق کی تعبیر اور واجب اور مستحب دونوں کا اہاتح کرتی ہے اب یہاں پر ورڈ لکھا ہے کہ نوائب نائبت کی جمع ہے جو کہ دردانک حوادث کے معنی میں ہے سبب ہو یا غیر متوقع حوادث کی وجہ سے ہو جو زندگی میں انسان کو دامن گیر ہوتے ہیں اور پھر اگلا ورڈ ہے ابتغال السواب سے مراد احجے کر دیتی ہوں علف لام س با لب اور س کے اوپر تشدید ہے تو ابتغال سواب سے مراد یہ ہے کہ انسان کا انفاق و بخشش کرنا اور مذکورہ مسارف میم سواد فریف مسارف میں مال خرچ کرنا محض خدا کے لئے ہوتا ہے اور وہ اس کے عجر و سواب کا مستحق ہے بہالفاظ دیگر ہر قسم کا مالی انفاق قصد قربت کے ساتھ ہونا چاہیے کلام کی اختتام پر امام اس عمل کے بیش دلگیوں سے شرفیاب ہونا اور آخرت کی فضیلتوں کو پا لینا انشاءاللہ یقینی طور پر درج بالا چھ مواقع پر بخشش و عطا کرنا دنیا میں معاشرے کے اندر انسان کی عزت اور نیک نامی کا بھی باعث بنتا ہے اور یہ عمل اقبہ میں انسان کی سرف رازی اور سرخ روی کے اہم اسباب میں سے ایک سبب ہے پھر لکھا ہے ورڈ ہے کہ من جادہ سادہ جو کہ بخشش و عطا کرتا ہے اور یہ جو ورڈ ہے من جادہ سادہ اس میں حوالہ دیا ہے کشف الغمہ جل نمبر دو صفحہ نمبر 242 لکھا ہے کہ جو بخشش و عطا کرتا ہے جملہ ہے جو کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے منقول ہے اور جو کہ ضرب المثل بن گیا ہے یہ بھی اس بات پر گواہ ہے اور اسی طرح ان کے والد بزرگوار حضرت علی 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 السلام کا فرمان ہے کہ جس کسی کے ساتھ چاہو بھلائی کرو تم اس کے امیر حاکم بن جاؤ گے حوالہ ہے ارشاد جل نمبر ایک صفحہ نمبر تری انڈر انڈ تری اور بحار الانبار جل نمبر سیونٹی فور صفحہ نمبر فور انڈر انڈ تری تری لکھا ہے کہ یہ بھی اس بات پر گواہ ہے اور روز مرہ کے تجربات اور مشاہدے بھی اس پر شاہد ہیں یہ تو تھے دنیاوی آثار اور اخروی اعتبار سے نجات کے وسیلوں میں سے ایک بہترین وسیلہ انسانوں کے ساتھ نیک سلوک اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ انورٹیڈ کومہ کے نیک اکار ہی بہشت سقیقت کو بیان کرتی ہے کہ بڑے اور وسی پیمانے پر مدد تو خیر اپنی جگہ چھوٹے پیمانے کی مدد اور محدود انفاق بھی دنیا و آخرت میں انسان کی ذرفرازی کا سبب بن سکتا ہے یوں پیج فور سکسٹی ون پہ ہم نے خدبہ ون فورٹی ٹو بھی مکمل کر لیا ہے اور اب یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے خدبہ ون فورٹی ٹری کی جانب اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ